موسیقی 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 شبیر تیرا ذکر چلا ہے تو چلے گا شبیر تیرا ذکر چلا ہے تو چلے گا بہتا ہوا دریاء نہ رکھا ہے نہ رکھے گا یہ ذکر جاری رہے گا اور یہ تذکرہ ممبر اور فرش عزہ سے شروع ہو کر دار تک بھی پہنچا ہے اور انہوں کے نیزہ تک بھی پہنچا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبر ہے ہی اسی لیے کہ صاحبانے ممبر کا تذکرہ کیا جائے ممبر کا وجودی اسی لیے ہے کہ اہل وید کا تذکرہ کیا جائے ممبر بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اس پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے ممبر سقیفہ کی دین نہیں ہے بلکہ غدیر کے میدان سے ہم یہاں تک اسے لے کر آئے ہیں ایک سببات مرضی محمد و آل محمد آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا میں نے قرآن کی بڑی مشہور معروف آیت کے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علم طرح کیفہ ذرب اللہم اصلاً میرے حبیب کے آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کلمتن طیبہ کلمہ طیبہ کی مثال کیسی پیش کی ہے کیا ہے یہ کشجرتن طیبتن یہ جو کلمہ طیبہ ہیں یہ ایک پاکیزہ درخت ہے پاکیزہ درخت ہے کلمہ طیبہ آج چودہ صدیوں سے مسلمان پڑھ رہا اگر آپ غور فرمائیں تو مسلمانوں کے جو کلمہ ہیں کئی اس میں یہ کہا جاتا ہے پہلا کلمہ طیب لیکن قرآن یہ کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک پاکیزہ درخت ہے ایک پاکیزہ شجر ہے اور اس شجر کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر تو ہے مگر اس کی شاخِ آسمان سے بات کر رہی ہے توجہ کیجئے گا کہاں کا شجر ہے کون سا درخت ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر تو ہے مگر آسمان سے بات کر رہی ہے اس کی شاخیں اس پوری تھرتی پر کوئی ایسا شجر نہیں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی شاخیں آسمان پر ہوں نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بتائیے شجرِ طیبہ کیا ہے کہاں سنو شجرِ طیبہ اس کی اصل میں ہوں تنہ علی ہے شاخِ حسنین ہے اور بھول میری بیٹی فاطمہ زہرہ ہے ایک سلات پڑھے حضرت اول محمد وہ شجرِ طیبہ ہے شجرِ طیبہ نبی اس کی جڑھو تنہ علی ہے شاخِ حسنین پھول شاہدادی مگر نبی یہی رکے نہیں بلکہ کہا ہر شجر میں پتے ہوتے ہیں ہر شجر میں پتے ہوتے ہیں اور پتے شاخوں پر ہوتے ہیں اور پتے پھول سے قریب ہوتے ہیں بھئی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر پتوں کے شجر نہیں اور پتے شاخوں پر ہوتے ہیں پھول کے آس پاس اے مسلمانوں پھول شہدادی ہیں نبی نے کہا پتے یارش اللہ پتے کونے کہا پتے ہیں پنجتن کے چاہنے والے پتے ہیں پنجتن کے چاہنے والے تو اگر پتہ بننا ہے اور پتے کو ہرا بھرا رہنا ہے پتوں کو اگر حیات میں رہنا ہے زندہ رہنا ہے تو شاخوں سے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے پتوں کو اگر ہرا رہنا ہے تو اسے چڑھ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شاخوں سے جڑے رہے شاخوں سے جڑے رہے تو شاخ کونے کا حسنان ہے حسن سے حسین سے محبت پتوں کی زندگی ہے یہ جو محرم کا انطلال کرتے ہو یہ جو فرشیدہ بشتی ہے قدم آگے بڑھ جاتے ہیں یہ جو لوس جو نکلتے ہیں یہ نواخانیاں جو ہوتی ہیں یہ مرفیہ جو پڑھے جاتے ہیں یہ جو ماتب ہوتا ہے یہ ان شاخوں سے ملے رہنا ہے شاخوں سے وابستہ رہنا ہے اب اگر کوئی پتہ یہ کہیں گے ہم تو شاخ پہ نہیں رہیں گے ہم تو جڑنے جائیں گے دیکھئے دو قسم ہے توجہ کیجئے گا شاید کوئی بات آپ کی خدمت میں عرف کروں میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرو صرف اللہ اللہ کرو اچھا اللہ اللہ کرو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ دکھائی دیتا نہیں ہے اللہ دکھائی دیتا نہیں ہے اور کچھ لوگوں کے ملک اور کاروبار اسی پہ چل رہے ہیں کہ بس آؤ مسجدوں میں اللہ اللہ کرو اور چلے جاؤ آپ چلے جائے سعودیہ سعودیہ میں آپ جائیے مسجد میں ہوئی نماز پڑھنا ہے آئیے آئیے بسم اللہ قرآن پڑھنا ہے آئیے آئیے بسم اللہ لیکن آپ نے جیسے ہی کہا کہ ہمیں تو ماتم بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنا ہے مرسیہ بھی پڑھنا ہے پوراں کہیں گے نہیں یہ سب یہاں نہیں چلے گا اس لیے کہ بازار ان کا اس پہ چلنا ہے اسی لیے لانت ہو سعودیہ پر جس نے اٹھائیس ہزار مقبروں اور مزارات مقدسہ کو ڈھا دیا کہ نہ یہ لوگ آئیں گے اور نہ ہمارے بازار میں کسی قسم کا ڈسٹرگ ہوگا آئے اللہ اللہ کرے چلے جائیں ایک تو یہ ہے دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی ہم تو سرمے والے نبی کو بہت مانتے ہیں ظلفوں والے نبی کو بہت مانتے ہیں کملی والے نبی کو بہت مانتے ہیں ایک قسم یہ ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہوں تو اگر پتے ہیں دوست دارانے اہلِ بیت تو شاکھوں پر رہے جڑنے نہیں آئے ورنہ انجام سوہ جانا ہو جائے گا انجام موت برباد ہو جانا ہم شاکھوں سے وابستہ ہیں یہ مجلسیں شاکھوں سے وابستگی کی دلیل ہیں یہ مجلسیں کیا ہے شاکھوں سے وابستگی کی دلیل ہیں آپ جو جڑے ہوئے اس سے اب آپ رہتے ہیں بہاروں میں گلشن میں پھولوں میں ہر درخ کی پہچان پھول ہے بھئی آپ بہاروں میں رہتے ہیں آپ دور سے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جیسے آپ کو کوئی گلاب کا پھول نظر آیا آپ نے کہا بھے گلاب کا پیڑ ہے سفید جوہی کا پھول نظر آیا آپ نے کہا جوہی چمپا کا پھول نظر آیا آپ نے کہا چمپا کا پیڑ ہے سرسوں نظر آئی کا سرسوں کا پیڑ ہے ہے کی نہیں ہے یعنی ہر شجر کی پہچان پھول ہے نبی کہہ رہے ہیں پھول میری شہدادی فاطمہ ہے میری بیٹی فاطمہ ہے نبی کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جیسے ہی جبریل نے کہا میرے پروردگار کسا کے نیچے کون ہے یہ کسا کی چادر نہیں ہے یہ شجر تیبہ ہے شجر تیبہ لگا ہوا ہے اب دیسے جبریل نے پوچھا کون فورا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی اس کی میٹی ہے اس کا دامان دی اس کے نواز کہہ ہم فاطمہ تو سلویت بر محمد ایک درہ مل جل کے سلویت پردی ہز بتا سلویت تو شاہدادی ہمارا مرکز ہے مرکز ہمارا ہے شاہدادی کون این وہ جو چادر ہے جس چادر میں آنے کی تمنا جبریل جیسا فرشتہ کر رہا ہے مسلمان مزاروں پہ بڑی چادریں چڑھاتا ہے سنیے بڑی چادریں چڑھاتا ہے لیکن چادریں چڑھانے میں اس کی پرابلم یہ رہتی ہے کہ ہاتھ میں تو چادر ہوتی ہے مگر کاندھے پہ اس کے کملی ہوتی ہے فلا صاحب کی چادر آ رہی ہے پرائی منیسٹر کی آ رہی ہے سی ایم کی خجاج میر کی ہاں نظام دین اولیاء کی ہاں کلیر شریف میں یہاں بھی چادر آئی تھی کوئی کملی کوئی نہیں چڑھاتا بھئی میرے ساتھ ساتھ رہی مزاروں پر کملی کوئی نہیں چڑھاتا سب کے سب چادر چڑھاتے ہیں ارے بھائی یہ رسم کہاں سے آئی کون لائی رسم چادر چڑھانے کی رسم کہاں سے چلی بھائی نبی نے یہی تو کہا تھا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں اب بیٹی اندر گھر میں سمجھ رہی ہے کہ بے بابا بیٹیے میں چادر لاتی ہوں اور جیسے ہی چادر تھی فورا اورکر بیٹھے اور چادر میں حسن آگئے حسین علی خود اور فورا نبی کا زوف ختم ہو گیا آپ نے غور ہی نہیں کیا نبی کے کاندھے پہ کملی تھی کملی نے زوف نبوت کا علاج نہیں کیا چادر فاطمہ نے سلوات بر محمد اول محمد چادر فاطمہ نے زوف بزن کا علاج کیا اس لیے چادر سے واپستہ رہی ہے چادر شہزادی کب سے ہیں جب جبریل آدم کو لے کر چلے اور تمام آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے تو ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پر نور کا دریا بہرات جبریل نے کہا آدم اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا اور آپ بھی نہیں کہ کیوں کہ دیکھئے اس نور کے دریا میں کوئی حیولہ ہے نور کا کہاں دیکھتو رہا ہوں کہ حیولے کے سر پہ دیکھئے ایک تاج ہے اس کے کانوں میں گوشوارے ہے اس کے گلے میں قلادہ ہے کہ جبریل دیکھتو رہا ہوں کہ دیکھئے کون ہے کہ تم بتاؤ کون ہے کہ یہ ہمارے آخری نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے جن کے سر پر نبوت کا تاج ہے کانوں میں دو گوشوارے ان کے بیٹے حسن حسین ہے گلے میں قلادہ علی کا ہے شہزادی کا وجود دیکھئے کہاں سنی اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے آدم زمین پر آئے بستی بسی سنیے کبھی کبھی ایسی باتیں بھی سنا کر گئے پستی پسی آدم آئے شریلنکا میں جو آپ کا ملک سے قریب جگہ ہے آج بھی وہاں قدم آدم ہے یہ جو سیتو ہے پل ہے جسے رام سیتو کہا جاتا ہے وہ ایڈم بریج ہے آدم کا پل ہے چھلیاں پیڑوگا نو بار پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب کے جب پیڑوگے تو اس کے بعد ان پیڑوں سے کشتی بناؤ اور کشتی ہمارے نگاہوں کے سامنے بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے پروردگار نبی بنا رہا ہے کشتی کا نہیں کشتی بھی اگر بنے گی تو ہماری نگرانی میں چاہے نبی کیوں نہ ہو جب ایک ادنا سی کشتی بھی اللہ اپنی نگرانی میں بنو رہا ہے تو رسول کے بعد اپنا جانشین خلیفہ کیسے نبی اپنی طرف سے بنا سکتا ہے وہ بھی خدا کی نگرانی یہ بنا کشتی بن گئی لوگ جو نجات پانے والے تھے آگئے اس میں نو کا بیٹا اس کی بیوی اور قوم نے نہیں بیٹھنا پسند کیا کہ سہلاب آ جائے گا سہلاب بھی آ گیا کہ وہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا پہاڑ بھی بچا نہیں پایا کشتی چلتی رہی پانی پر جیسے جیسے طوفان بڑھتا رہا کشتی اور بلند ہوتی رہی بھئی طوفان نے کشتی کا کچھ نہیں بگاڑا جیسے جیسے طوفان تیز ہوتا رہا کشتی بلند ہوتی رہی پستی میں نہیں گئی آج یہ فتووں کے طوفان اور بیدد کی آنگیاں اہل بید کے مراسم اور ان کی ازاداری کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی جیسے جیسے طوفان بڑھتے بڑھتے رہتے ہیں ازاداری کو اور فروغ نزدہ رہتا رہتا ازاداری اور بڑھتی رہتی رہتی بڑھتی رہنی چاہیے دیکھئے آخری دن ہے اس لیے مجھے کچھ پیغام بھی آپ کی خدمت میں دینے ذکر اہل بیت جتنا بڑھتا رہے اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے میری ماں بہن بھی سنیں جتنا بڑھتا رہے اس کو کرتے رہیے بڑھتے رہیے معاشرہ میں عجیب ہو گیا ہے دو عجیب سے درند ایک ازاداری کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں یہ کہاں سے ہے یہ کیوں ہے یہ کہاں سے آگیا یہ کیسے ہوا یہ نئی نئی چیزیں بہت ہو گیا ارے بھائی بہت تو پیسہ بھی سب کے پاس ہو گیا نمازیں بھی تو روز پڑھتے ہیں تو کیا کچھ نئی نماز لائی یا نماز ختم کر رہی ایک یہ ازاداری کو ہلکا ازاداری کو کم یاد رکھئے میرا نوجوان بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے اپنی دو آنکھوں کی طرح آپ ازاداری کو اور مرجعیت کو سمجھ جیسے دو آنکھیں ہیں آپ کی دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایسے ہی آپ کا مصبع تشیع ان دو آنکھوں سے چل رہا آگے بڑھ رہا ایک ازاداری کے خلاف ہو رہا ایک مرجعیت کے خلاف ہو رہا ہے ازاداری کی آل لے کر یہ دونوں ماملے گرمڑ ہیں ازاداری کو فروغ دی جتنا فروغ ملے گا جتنا امام حسین کا نام آگے پڑھے گا اتن ہی آپ کی پہچان آگے بنتی رہے گی آج مسلمانوں کے پاس کوئی آئیڈیل پیش کرنے کو نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے کہ پوری دنیا میں ہر دھرم ہر مذہب کو آپ پیش کر سکتے ہے کہ دیکھو ہمارے پاس حسین جیسی شخصیت ہے حسین جیسی شخصیت ہے حسین جیسی شخصیت ہے عزاداری کو فروغ دیئے توفان بڑھتا رہے گا نو کی کشتی کی طرح اس کو بھی فروغ ملتا رہے گا نو کی کشتی چلتی رہی ازر ملت اور ایک مرتبہ نو کی کشتی جا کر ایک مقام پہ ڈگ مگ آئی نو نے پوچھا پروندگار ابھی تک تو نہیں ڈگ مگ آئی تھی کہا یہ کربلا کی سرزمی پہ آ چکی اب اس ڈگ مگ آتے ہوئے کو ایک شیطان نے دیکھا اس نے کہا یہ ڈگ مگ رہی ہے کشتی آگے بھڑی اس نے کہا آگے بڑھ کے میں اُلٹ دیتا ہوں جیسے ہی وہ آیا اس نے کشتی پہ ہاتھ رکھا ایک شک گھوڑا دوڑاتا ہوا پانی پر آیا اور آنے کے بعد اس نے زیتون کے پتوں سے اس کے دونوں ہاتھ بھان دیئے دونوں ارے بھائی وہ کشتی کا دشمن تھا نا کشتی کے دشمن کا ہاتھ باندھا گیا نبی نے کہا میرے اہل بیعت کی مثال کشتی نو جیسی ہے جو اہل بیعت کے دشمن ہیں آج بھی ان کے ہاتھ بدھے ہوئے ہوتے ہیں سلوات پناہ ازمت اللہ کشتی آگئی اور یہ شخص بھی جنہوں میں سے ہتھے باندھے بندھے ہوئے ہاتھ لے کر نو کے بیٹوں کے پاس آگے ہام سام یافس ان کے پوتے مہلائی ہند تارخ ابراہیم اسماعیل ادنان لئی کلاب نظار ان سب کے پاس وہ آتا رہا کہ میرے ہاتھ تھوڑ دو اور سب دیکھ کر یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ جس نے باندھا ہے وہ ہی کھولے گا جس نے باندھا وہ ہی کھول سکتا ہے ہر ایک دیکھ کے کہہ رہا ہے ہم نہیں کھول سکتے بنا کس سے ہے زیتون کی ٹہنیوں سے ہم نہیں کھول سکتے جس نے باندھا آئے مسجد میں بیٹھے ان کے پاس آیا بنا ہوا ہاتھ دیکھ کر ہم سب نبیوں کے پاس گئے سب رسول وں کے پاس گئے سب نے یہ کہا جس نے ماندھا وہ ہی کھولے گا آپ تو آخری نبی ہیں خاتم النبی ہیں تاجدار انبیاء ہیں آپ کھول دیجئے انہوں نے بھی یہی کہا جس نے باندھا ہے وہ ہی کھولے گا مایوس ہو کر کہ چاہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا علی آتے ہوئے اسے دکھے فورا کہا یا رسول اللہ جب میں کشتی نو کو رکھنا چاہ رہا تھا یہی شخص تھا جو پانی پہ بھوڑا دوڑاتا ہوا آیا تھا اسی نے کھولا تھا میرے باندھا تھا میرے ہاتھ کو کہ اسی نے باندھا تھا اور یہی کھول سکتا ہے سلوات پہ عزمت آل محمد نو کے بیٹوں سے یہ پوری دنیا آبا گئی آج میں آپ کی باتیں کرنی جا رہا ہم سام یافیس تین بیٹے ہم کے بارہ بیٹے سام کے بارہ بیٹے یافیس کے بارہ بیٹے آپ اگر پوری دنیا کے انسانوں کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو آپ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں تین چہرے ہیں جو چل رہے ہیں تین فیس تھری فیس ایک فیس ہے تبت چائنا کوریا جاپان ہندولیشیا ملیشیا چھوٹے چھوٹے چہرے چھوٹے چھوٹے قدوہ چھوٹے ایک چہرہ ہندوستان سے چلتا ہے پاکستان افغانستان عرب اور یورپ ایک چہرہ ہے افریقہ کا جو کالے سیاہ فام ہوتے ہیں انہی تین بیٹوں سے یہ تین چہروں پر پوری دنیا مشتمل ہے ہم کے بیٹوں میں چین جاپان کوریا ان کو یہ ساری زمینیں ملیں سام کے بیٹے ہیں ہند سند ملتان ایران اجم عراق وغیرہ وغیرہ ہند ان کے بیٹے ہیں اسی لیے ہند مہا ساغر کہا جاتا ہے اس ملک کا سب سے قدیم نام ہند ہے ہند سام کے بیٹے ہیں اور اس مجمع میں اگر کوئی بھی ویدوں کو جانتا ہے جو ہندی ہندی حضرات کے وید ہیں ان ویدوں میں جہاں چار وید ہیں یجر وید سام وید ادھر وید رگ وید اس میں سام وید بھی ہے سام وید جائر رہے کہ سام نو کے بیٹے جاتا ہے سام راج سام راج سام کے پاس حکومت تھی حاکمیت تھے حاکم تھے ان کے بیٹوں میں محلائل ہے ہند ہے یہ حاکمیت پہ فائز تھے یہ لوگ اور آپ اگر غور فرمائیں تو یہ پر عرض یہاں بادشاہت ہی بادشاہت رہیں گے سام کے بیٹوں میں ایران بھی اور ایران میں سکندر سکندر کے بعد جمشید جمشید کے بعد دارہ دارہ کے بعد نوشیروان عادل نوشیروان عادل کے بعد یزر یزرد کی بیٹی ہیں جناب شہربان شہربان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام و السلام اکسلاللہ بخضی عظمت امام زین العابدین علیہ السلام علیہ السلام آپ چکتا بیٹھے ہیں سوچ رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں ارے بھائی یہ سال چوتھے امام کی چودہ صدیقہ ہے اور آپ ددیالی شجرے تو سنتے رہتے ہیں میں نے شجرے طیبہ کی بات کی ہے ددیالی شجرے تو آپ سنتے رہتے ہیں آدم سے لے کر آدم ابراہیم موسی عیسی یا عزی وقو تمام چیزیں آگے ابت مناب جناب حاشم جناب ابو طالب اور جناب ابت اللہ جناب رسول خدا جناب ابو طالب کے بیٹے علی علی کے بیٹے حسن حسن حسین کے بھائی حسین کے بیٹے ہیں چوتھے امام امام زین العابدین صلی اللہ وآلہ چوتھے امام نے کہا میں دو خیر ہوں دو خیر یعنی میرا نانی حالی بھی خیر ہے میرا دادی حالی خیر البریہ ہے صلی اللہ پر ازمت آؤ علی محمد یہ حدیدان اللہ یہ چودہ صدی ہے چوتھے امام کی اسے سننے کی کوشش کیجئے اس لئے کہ اس کے بعد پھر چودہ صدی نہیں آئے گی اور میری خواہش میری تبنہ ہے کہ اس سن میں میں اور سبھی لوگ ان کا ہی تذکرہ کر زین العابدین سید الس ساجدین اللہ خواہش کیسا لقب ہے سید الس ساجدین زین العابدین ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو ہمارے بچوں کو ہماری مؤمنات کو بھی معلوم ہے کہ آپ جب مسلح پہ عبادت کر رہے تھے تو شیطان ازدہ کی صورت میں آیا اور اس نے مسلح کا تواف کرنا شروع کیا بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اس نے انگوٹھا چبایا ماذا اللہ میں اس کا قائل اس لئے نہیں ہوں کہ معصوم کو کوئی نجس چیز چھو نہیں سکتی اس نے یہ چاہا کہ میں بہکا دوں ہے نا اچھا صرف انہی کے پاس آیا توجہ چاہوں گا شیطان نہ رسول کے پاس آیا نہ علی شہدادی کے پاس تو جائے نہیں سکتا نہ حسن نہ حسین اور نہ محمد باقر نہ مام جعفر زادیق نہ موسی قازم نہ علی رضا نہ محمد تقی نہ علی نقی نہ حسن کسی کے پاس نہیں آیا صرف ان کے پاس آیا کیوں آیا اور اس کے پاس آیا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی سید ساجدین ہے وزان الابدین ہے اللہ اکبر اس کے پاس آیا کیوں دیکھئے پنجتن کو تو وہ دیکھ چکا تھا آدم کے خلقت کے باقت اور سجدہ کرنے کی صورت میں تو اس نے یہ دیکھا کہ رسول تو وہاں تھے علی بھی تھے شہدادی بھی تھیں حسن حسین بھی تھے اب یہ جو چوتھا ہے چوتھا امام ہے حسین کا بیٹا ہے آیا یہ بھی اسی پنجتن کے نور سے وابستہ آلگ ہے اب اس نے جیسے ہی بڑی کوشش کی کہ نماز کسی صورت سے تھوڑا سا خلل پڑ جائے جب اس نے کوشش کی اور خلل نہیں ہوا تو کہتا ہوا گیا انتہ زہر العابدین اور اس کے بعد نہ تو وہ پانچوے کے پاس آیا نہ چھتے نہ ساتوے نہ آٹوے نہ دسوے نہ گیاروے کسی مطلب شیطان سمجھ گیا کہ یہ بارہ نور کی لڑیاں یہ عصمت و طہارت کا سمندر ہیں سلوات پہنے عزبت آل محمد چوتھے امام ہر مومن کے گھر میں ہر مومن کے گھر میں کم اس کم پانچ کتابوں کا ہونا لازم ہے پانچ کتاب قرآن نحج البلاغ صحیف کاملہ توزید المسائل مفاتی الجنار صحیف کاملہ آپ کی دعاوں کا مجموعہ زبور آل محمد انجید اہل بیت بعض عرفان نے نحج البلاغ کو قرآن کا بھائی کہا اور صحیف کاملہ کو قرآن کی بہن کہا یہ چوتھے امام کا سرمازہ ہے اس کو رکھئے دعاؤں کو دیکھئے دعاؤں کو پڑھئے پانچ کتابیں لازم ہے یہ میسج پیغام اور ایک کتاب آپ کی ہے رسالت الحقوق حقوق رسالت الحقوق جس میں پوری دنیا کے حقوق بتائے گئے آپ جانوروں کو پالیں تو کیسے پالیں جانوروں کو ماریں تو کیسے ماریں جانوروں کو کھانا پانی دینے کے آداب یہاں تک کہ میں پوری بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بہت کم وقت میں بات مکمل کرنی ہے یہاں تک کہ امام نے اس میں بتایا ہے کہ تم بے ضرورت کسی درخت کے پتے کو بھی مت توڑا کرو اس لیے کہ پتے بھی تشویح پرور دگار کیا کرتے ہیں چوتھے امام کی بات ہے جس قوم کا امام یہ پابندی لگا رہا ہو کہ تم درخت کے پتوں کو بھی مت توڑو یہ پابندی ہے اور اس پابندی پہ ہم چودہ صدیوں سے گام زن ہیں یہی باتیں اگر مسلمان پڑھ لیتا تو دہشت گردی کا لیول اس پہ نہیں لگتا ہم کم از کم چودہ صدیوں سے اس پہ عمل کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے جیلوں سے لاکھوں یا ہزاروں یا ایک ہزار یا پانسو یا سو یا پچاس آدمیوں کو نکالو دہشت گردوں سے پوچھو کہ تمہارا مذہب کون ہے تمہارا مسلک کیا ہے تمہارا دھرم کیا ہے تو وہ جودی ہے وہ مل جائے گا ماتم کے نشان والا کوئی دہشت گرد نہیں ملے گا یہ ہے ہماری ہماری امتیادی شان یہ ہے ہماری امتیادی شان یہ یہ امام کا فرمان ہے ہم نے پابندی کی ہے کہ ہم درختوں کے پتوں کو بھی بے ضرورت نہیں توڑ سکتے اسی لئے ہماری قوم میں کوئی بھی کوئی بھی بھئی ہم تو خود چودہ صدیوں سے دہشت گردی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہ مجلس کیا ہے یہ مجلس دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے مباہلے میں مباہلے میں آئے تھے نا چلو آؤ لیکن ہم بھی مجلسوں میں آتے ہیں جیسے مباہلے میں کہے تھے عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی ہم بھی مجلسوں میں خود بھی آتے ہیں مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں اور تہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کالے کپڑے پہن پہن کر کے جاتے ہیں ارے کالے کپڑے پہن کر کے تم عدالتوں میں نہیں جاتے ہو یہ کالا کپڑا کیوں پہن کر جاتے ہو کا مقدمہ لڑنے کے لیے تو بھائی کالا کپڑا پہن کر ہم بھی مجلسوں میں آتے ہیں حسین کی شہادت کا مقدمہ لڑنے کے لیے مقدمہ ہم لڑنا ہے آپ خاموش ہیں بڑی بات کر دیئے میں نے دیکھئے ہم مجلسیں نہیں کرتے ہم یہ مقدمہ نہیں لڑتے اگر مارنے والا کوئی ترشول والا ہوتا اگر کوئی یہودی ہوتا اگر کوئی حیسائی ہوتا اگر کافر ہوتا مارنے والا وہ ہے جو کلمہ تو پڑھ رہا ہے اور کلمے کے گلے پر چھوری چلا رہا ہے کہا میں پڑھ رہا ہوں یہ بات جو نعرے تکبیر تو بلند کر رہا ہے مگر تکبیر کا گلہ کات رہا ہے اس لیے احتجاج کر رہا ہے کہ وہ تکبیر نقلی ہے اصلی نہیں آئے یہ ہمارے حسین کی تکبیر کو سنو اہلِ بیت کی تکبیر کو سنو تو عزیزانِ ملت یہی کام چوتھے ایمان نے کیا یہی کام یہ بات آخری مرحلوں میں ہے اور اس کو بہت اہم سمجھئے بہت اہم سمجھئے گا احتجاج کرنے کے لیے چوتھے امام نے ازاداری کو فروغ دیا یہ جتنے بھی مزارات پر ہیں سنیے ان مزاروں میں آرام فرمانے والے چوتھے ایمان کی نسل کے لوگ ہیں چاہے خواجہ امین چشتی کو دیکھ لیں نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں کلیر شریف والوں کو دیکھ لیں سیون کو دیکھ لیں یہ سب چوتھے امام کی نسل ہے اور یہ لوگ ازاداری کا پیغام لے کر کہ ہندوستان آئے سنیے غور سے آئے یہاں کے لوگوں سے ملے ملے بابا ہمارا یہ کام ہے یہ مشکل ہے یہ پرابلم ہے آج بھی گاؤں اور دہاتوں کی مسجدوں کے سنڈھیوں پر مندر میں جانے والی عورتیں کھڑی رہتی ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہے ذرا اس کو پھونک دیجئے ہے کہ نہیں ہے یہ بزرگان دین آئے کسی کا کوئی کام کر دیا کسی کے بیٹے نہیں تھی بیٹے ہو گئے کسی کے روزگار میں برکت ہو گئی اب آتے رہے وہ بابا ہمارا یہ کام ہو گیا یہ کام ہو گیا یہ کام ہو گیا اب محرم کا چاند نکلا بابا نے یاد کیا مولا حسین اب وہ جو اس کی مشکلیں دور ہوئی ہیں اس نے بھی کہا بابا ہم تو آپ کو چاہتے ہیں یہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں کہ میں اپنے گروہ کا نام لے رہا ہوں میں جس کے ذریعے سے لیتا ہوں تمہیں دیتا ہوں میں اس کا نام لے رہا ہوں کہ یہ کون ہے حسین کہ جب آپ ان کو مان رہے ہیں تو ہم بھی مان رہے ہیں دیکھئے ابھی کلمہ نہیں پڑھا کلمہ پڑھنے سے پہلے حسین پہنچ چکا وہاں تک آپ کہاں بیٹھے ہیں خواجہ مہنچی شسی نے یوں نہیں کہا تھا کہ دین است حسین اس لے کے دیکھا تھا انہوں نے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لائلہ پڑھو حسین کا نام لیا مسلمان ہو گئے آج جو یہ تبلیغات کرتے پھرتے اللہ اللہ کرو اس سے تبلیغ نہیں ہوتی ہے حسین کا نام لیتے رہو بس یہ مسلمان ہوتی ہے ہاں بیٹھے ہیں تین است حسین تین است حسین حسین تین ہے حسین دین ہے ان کے لئے دین بن گیا حسین جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور بستیاں ہو گئیں اس اندوستان میں ہزاروں بستیاں ہیں کہ جو ان بزرگوں نے انہیں مسلمان کیا ہے کلمہ پڑھایا ہے کلمہ پڑھایا ہے میں آخر کلام آپ آئیے اجمیر وہاں ایک تالاب ہے جس کا نام ہے انا ساغر بہت باتیں میں کرتا ہے آپ کو چوتھے امام کی حوالے سے مگر بات مکمل کر دینا آئے جب وہ تو اس ساغر سے انہوں نے پانی لینا چاہا کچھ پنڈک وہاں کھڑے ہوئے تھے کہا بابا آپ پانی نہیں پی سکتے اس لئے کہ آپ اسے بھس کر دیں آپ مسلمان ہیں ان کا نہیں مجھے پینے دو کہا نہیں پی سکتے تین بار جب کہا نہیں پی سکتے تو خادہ صاحب نے آواز دی یا عباس ادرکنی کیسے سننا ہے آپ یہ بات اے وفادار کربلا کے ساقی میری مدد کرو جیسے ہی کہا وہ پورا کا پورا ساگر ان کے کشکول میں آ گیا وہ جو کشکول فقیر لوگ لیتے ہیں اس میں آ گیا اب انہوں نے فوراں دیکھا ارے اتنا بڑا ساگر اتنا بڑا تعلق یہ تو ان کے چھوٹے سے کشکول میں چلا گیا کس کو آواز دی وفادار کو ساخیے کربلا کو سکقہِ حرم کو سارا ساگر اس میں آئے پاؤں پڑے کہ بابا کس کا نام لیا کہ میں نے کربلا کے ایک ساقی کا نام لیا ہے جو پیاسا مر گیا مگر دنیا کو پانی پیلا لیا کہ وہ کون ہے کہ حسین کا بھائی ہے علی کا بیتا ہے رسول کے گھرانے کا ہے فوراں کلمہ پڑھا تبلیغ ایسے ہوتی ہے تبلیغ اہل بیت کے ذریعے ہوگی اس لئے کہ تبلیغ لفظ قرآن میں کہی نہیں ہے اگر آیا ہے تو صرف ولایت علی کے پہنچانے کے لیے اس لئے ولایت علی اور موتت حسین جتنا پہنچاتے رہو گے تبلیغ اتنی بڑھتی رہیں پوراں اسلام قبول کر لیا سققہِ حرم یہ سب صوفیانِ اکرام چوتھے امام کی اولاد ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں پر لوگ اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہنتے ہیں ہاتھوں میں ہتھ پڑی پہنتے ہیں یہ کس کی ہے چوتھے امام کے سلسلے چوتھے امام کی یاد یہ ہتھکڑی بیڑی جو پہنتے ہیں یہ چوتھے امام کی یاد میں پہنتے ہیں سفیانِ اکرام کے بہت سے واقع ہیں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے اس پر چلتے تھے کیوں چلے ہو کہ اس لئے کہ ہمارا ہمارا جد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک انہی خواہدار راستوں سے چلائے ہیں کہ ہم کیوں نہ چلے یہ ہے عشق عشق یہ نہیں ہے کہ گھونتے ہوئے آئے اور مجلس میں بیٹھے اور کچھ اچھا نہ لگا تو چل بھی ارے مجلس ہے اچھا کیا لگ رہا ہے یہاں کیا چیز ہے کوئی شو ہے ذکر ہو رہا ہے اہلِ بہت کی باتیں ہو رہی ہیں اہلِ بہت کا پیغام پہنچ رہا ہے اس کو آپ سنیئے ہماری مصیبت سب سے بڑی یہی ہے کہ جتنا شور مچا دو اور اے صاحب کیا ارے پیغام دیکھئے اس کی ویلو دیکھئے وہ کتنا ویلو ویلو میں بل ہے چیز بس حضرت آنے بلے چوتھا امام آپ اس کی صدی ہے کربلا سے کفا اور کفے سے شام تر سر کو جھکائے گا سر جھکائے گا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کوئی مجھے دیکھ نہ لے اور دل میں کیا دعا ہے یا رب یا رب یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا تھا اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا تھا اے کف و شام والوں جن کے گھر سے پردہ چلا ہے وہ بیبیاں آج ننگے سر آئی ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جزاکم اللہ خیر جزا ہاں ازادارو یہ قافلہ کوفے کے بازار میں ہے ہر عورت اپنے چھت پر ہے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہیں ایک ملکہ کا گھر ہے وہ بھی اپنی کنیز سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے مجھے بھی ایک پتھر دے دو وہ ہاتھ میں پتھر لے کر کے کنارے آتی ہے اور جیسے ہی دیکھتی ہے اپنوں کے نیزہ پہ سر کو جس کا چہرہ خوبصورت ہے اور چہرے پہ زلفیں پڑی ہوئی ہیں اب وہ سوچ رہی ہے کہ اتنا نورانی چہرہ تو باغیوں کا نہیں ہو سکتا کیسے سننا ہے ایک ہلکا سا ہوا کا جھوکہ آیا چہرے سے زلف ہٹی ہاتھ پتھر سے گرا اور فوراں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہائے یہ تو علی اکبر کا سر ہے کافلہ تھوڑا اور آگے بردہ پھر ایک سر آیا غور سے دیکھا کہا ہے یہ تو قاسم کا سر ہے سرہائے شہدہ دیکھتی رہی اور کوٹے پہ پیچھے وہ ہٹتی رہی فوراں گھبرا کے کہا کنیز جا کے پیچھے معلوم کرو یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے کنیز فوراں نیچے آئی آنے کے بعد پوچھتی ہے اس قافلے کا ساربان کون ہے ارے جس کا ذکر سن رہے تھے چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑی گلے میں تاک پہنے ہوئے خون سے نہایا ہوا جیسے ہی کنیز آئی پوچھتی ہے اے شخص پتا تو کون ہے کہاں سے آیا ہے فوراں چوتھے امام کہتے ہیں جا کے اپنی ملکہ سے کہہ دے کہ وہ خدا کے ہم سے پوچھ لے ہم کہاں سے آئے ہیں فوراں کنیز جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے بی بی میں اس قافلے کے ساربان کے پاس گیا تھا میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بڑا گھر جواب دیا کہاں جا کے اپنی ملکہ سے کہو لگتا ہے وہ تمہیں جانتا ہے ازاداروں جیسے ہی جیسے ہی اس نے سنا فوراں کالا لباس پہنا اور پہن کر کے جیسے ہی نیچے آئی دروازے پہ کھڑی ہوئی فوراں دیکھا ایک ننہ سا سر نوکے نیزہ پر سینے پہ ہاتھ مار کے پلٹی اور پلٹنے کے بعد کہا یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ چھ مہینے کے بچے کا سر بینوں کے نیزہ پر لیے جیسے ہی پیچھے ہٹنے لگی کہ چوتھے امام نے آواز دی اے مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ ریحانہ فوراں یہ پیچھے آئی مگر چوتھے امام خون میں نہائے ہوئے تھے سمجھ نہیں پائی امام نے اشارہ کیا زینبِ قبرا کی طرف جاؤ ان سے پوچھ لو فوراں آئی آنے کے بعد کہتی بی بی آپ بتائیے کہاں کی رہنے والی ہیں کہاں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں جیسے ہی مدینے کا نام سنا اچھا تو آپ جانتی ہوں گی محلے بنی حاشم کو ازاداروں زینب رہنے لگی کہاں ہم بنی حاشم کے محلے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہاں تو پھر تم میرے مولا حسین کو ضرور جانتی ہو بھی کیا سنگایا آپ جیسے ہی مولا حسین کہا زینب کی آنکھوں میں آسوا ہے اس زمین اور آسمان کے بی شاید مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہوں حسین کو کہا اچھا اچھا تو آپ جانتی ہیں میرے آقا حسین کو تو بتائیے میرے آقا حسین کی بہنیں کتنی ہیں کہاں دو بہنیں کہاں 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 زینب اور پرسوم کہاں اچھاں بیٹیاں بتائیے کہاں تین فاطمہ کبرا فاطمہ صبرا سکینہ کہاں اچھا یہ بھی جواب دے لیا اب بتاؤ میرے مولا حسین کے بیٹے کتنے ہیں کہاں تین علی ابن الحسین علی اکبر علی اصغر بس ازادارو جیسے یہ سارے سوال کیے فوراں زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا آواز دی اے مالی کی اشتر کی بیٹی رہانہ پہچان لے میں زینب ہوں اور دیکھ وہ نوکے نیزہ پر میرے بھئیہ حسین کا سر ہے وہ دیکھ علی اکبر کا سر ہے وہ دیکھ کاسم کا سر ہے سبھی سروں کو دیکھ چکی تھی نا اب ایک مرتب بیٹھی وہ بیٹھنے کے بعد رو کے کہتی ہے اچھا میں نے نوکے نیزہ پہ سب کے سر تو دیکھ لیے مگر مجھے اب باس کا سر کہیں نظر نہیں آ رہا ازادارو مئیلس تمام کر دی میں نے کیا اب باس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا بس زینب رو کے کہتی ہے اے رہانہ ایسا مت گئے میرا بھئیہ باس دریا کے کنارے بازوں کو کٹا کے سو گیا تو کا سر کہاں ہے کا وہ دیکھ سپید گھوڑے کی گردر میں میرے بھئیہ کا سر ہے کا کونوں کے نیزہ پر نہیں کا کئی بار ظالموں نے بلند کیا مکرنوں کے نیزہ سے میرا بھئیہ ہمیں پہ مخنو چادر کے دیکھ نہیں سکا سرگلتا رہا زمین پر ظالموں نے گھوڑے کی گردر میں باندیا اللہ رات اللہ علی القوم الظالمین اسی عالم الذین ایسا لم ایم انطلبین کنون بار اللہ محمد ظالمیت کے شدکے میں ہمارے اس متصل سے نظام کو قبول فرماؤں میرے مولا جو مرادیں لے کر آئیں ان کی مرادوں کو فور فرماؤں جن گودیوں میں بچے نہیں ان گودیوں کو آباد فرماؤں دی جو مقرون کے قرص کا ادائی دی فرماؤں میرے اللہ جوانوں کو جذبہ علی اکبر اتا فرماؤں ماں اور بہنوں کو شہزادی زرم و مقلصوم کے نقش قدم پر چلنی کی توفیق اتا فرماؤں میرے اللہ جہاں کہیں بھی مولا کے عددار خصوصا سیریا میں یمن میں بہرین میں افغانستان میں پاکستان میں شام میں عراق میں ان کی جان مال زابروں کی حفاظت فرماؤں اتباتِ آلیہ روضہِ مقدسہ کی حفاظت فرماؤں تکفیریوں کو مست و نابود فرماؤں جو روضہِ مقدسہ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں ان مجاہدوں کی بھی حفاظت فرماؤں میرے اللہ ہمارے وارشوں کو وارش کو جلد زد بھیج تاکہ کائنات میں پرچمی آمون بلند ہو سکے ربنا تقبل مننا انکا انتظمی اللہ علی